ہیلو فرنس میں آج آپ سے زی کے سامنے لقصے سے ریلیٹیڈ کچھ تھوٹ رکھ رہا ہوں جو کی ہمارے جیبن میں بہت ہی مہتا پونی یوگدان رکھتے ہیں پھر وہ سٹارٹ کپیں میلو کی یاترہ ایک قدم کے ساتھ ہی سرو ہوتی ہے اگر آپ خوشحال جیون جینا چاہتے ہیں تو اسے کسی لقصے سے باندھ کر رکھئے نیکی لوگوں یا چیزوں سے لقصے کے بارے میں سب سے جیروری چیز ہے کہ اپنے جیون میں لقصے ہونا اٹھو جاگو اور تب تک رکھو نہیں جب تک اپنے لقصے کو حاصل نہ کر لو خوشی ہی جیون کا اردھ اور ادھے سے ہے اور مانو استیتو کا لقصے اور منورت اپنے ہر سپنے کو سانسوں میں رکھو ہر منجل کو اپنی باہوں میں رکھو ہر جیت آپ کی ہے بس اپنے لقصے کو اپنی آنکھوں میں رکھو اگر آپ اپنے سپنوں کو ساکار کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نین سے اٹھنا جروری ہے جیون میں کوئی لقصے نہ ہونے سے آپ اپنی زندگی کو جیون کے میدان میں ادھر ادھر دوڑتے ہوئے بیتا دیں گے پر ایک بھی گول نہیں کر پائیں گے کوئی لقصے انسان کے ساتھ سے بڑا نہیں اور ہارا وہیں انسان جو لڑا نہیں بینہ لقصے کے جیون بینہ پتہ لکھا لکھا پہ کے سمان ہے جو کبھی تہی نہیں پہنچ سکتا ایک لقصے ایک سمیں سیما کے ساتھ دیکھا گیا ایک سپنا ہے لقصے نردھارن اے درسے کو درسے بنانے کے لئے پہلا قدم ہے آپ کسیلی سفن ہوتے ہو اس میں آپ کا لقصے خاص رول نباتا ہے فوٹبول کی طرح جنگی میں بھی آپ جب تک آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک آپ کو اپنی لقصے کا پتہ نہ ہو کھوجیں گے اگر تو ہی راستے ملیں گے منجلوں کی فطرت ہے خود چل کر نہیں آتی ہمیں اپنی منجل کی طرف قدم خود ہی اٹھانا پڑتا ہے تو دوستو یہ ہے کچھ تھوٹس جو کی لقصے کے پر کی پریلیت کرتے ہیں آسا کرتے ہیں یہ ہے ویڈیو آپ سے بھی تو پسند آئی ہوگی Thank you